مبتدہ اور خبر کی ترکیب چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گزرشتہ سبق میں جملہ فعلیہ کی ترکیب بھی اس کا بھی میں نے تقرار آپ کو دوبارہ شروع کروایا اور آپ نے پڑھا کہ فیل جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک فیل لازم اور ایک فیل دادی فیل لازم وہ ہے جہاں صرف فائل پر بات پوری ہو جائے جبکہ فیل متعدی وہ ہے جہاں فائل کے ساتھ ساتھ مفہول کو کبھی وہ تقاضہ کرے اور پھر کبھی فیل ایک مفہول کا تقاضہ کرتا ہے کبھی دو کا تقاضہ کرتا ہے اور کبھی تین مفہولوں کا تقاضہ کرتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کے مفہوم پر آپ غور کر لیں اس کے مفہوم سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے لئے مفہول چاہیے یا نہیں چاہیے اور ایک چاہیے یا دو چاہیے یا تین چاہیے تو عام افعال جو ہوتے ہیں عموماً وہ ایک ہی مفہول کا تقاضہ کرتے ہیں عام طور پر بعض افعال ہیں وہ دو کا تقاضہ کرتے ہیں جبکہ تین کا تقاضہ کرنے والے بہت کم افعال ہیں اور اردو میں بھی میں نے اس کی پہچان بتلائی تھی کہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو فیل متعدی کے ترجمے میں نے کا لفظ آئے گا تو نے کا لفظ اگر ترجمے میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ فیل متعدی ہے اور اگر نے کا لفظ نہ آئے تو پھر وہ فیل لازم ہوگا یعنی وہاں مفہول کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ کو میں نے فیل کے مختلف سیغوں میں فائل کی یا فیل معروف کے اندر فائل کی اور فیل مجھول میں نائب فائل کی جو جو ضمیریں ہیں ان کی بھی میں نے آپ کو پہچان کروائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ فیل کا فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر جو ہے وہ صرف دو فیل ہیں جن کا فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور وہ کون کون سے سیغے ہیں پہلا اور چوتھا سیغہ ان کا فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل آ جائے تو پھر ان کے اندر فائل یا نائب فائل کی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں اور اگر آگے ان کا فائل یا نائب فائل کو اس میں ظاہر نہ آئے تو پھر ان کے اندر فائل یا نائب فائل کی ضمیر نکالیں گے فیل معروف میں فائل کی ضمیر اور فیل مچھول میں نائب الفائل کی ضمیر نائب الفائل کی ضمیر اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ظاہر جو ہے یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے جو بھی اسم جو بھی اسم ہے یا وہ ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر اگر وہ ضمیر نہیں تو سمجھ جائیں یہ اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر جو ہے صرف پہلے اور چوتھے سیغے کا فائل بن سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں چاہے ماضی معلوم کے ہیں چاہے ماضی مچھول کے ہیں چاہے مزارے معلوم کے ہیں چاہے مزارے مچھول کے ہیں ان بارہ سیغوں کے اندر فائل یا نائب فائل کی ضمیر ہوگی ہمیشہ جو اسی فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی ضمیر بارز ہوگی اور یا پھر اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی یعنی مستطر ہوگی بھئی تو اس میں ظاہر کتنے سیغوں کا فائل بن سکتا ہے دو کون کون سے پہلا اور چوتھا اور پہلے سیغے پر آپ غور کرنے واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کیا ہے واحد محنس غائب دونوں واحد یعنی مفرد کے سیغے ہیں اس سے ایک اور بات کبھی آپ کو پتا چل گیا کہ فائل جب اس میں ظاہر آئے گا فیل ہمیشہ مفرد رہے گا فائل جب بھی کیا آئے گا اس میں ظاہر فیل ہمیشہ کیا ہوگا مفرد یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ ہوگا پہلا یا چوتھا پھر وہ اس میں ظاہر خود چاہے مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع ہو ہے تو اس میں ظاہر تو فیل پھر بھی مفرد ہی رہے گا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں اس ایک زید نے پٹائی کی میں کہوں گا اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی تو میں کہوں گا زرابہ الزیدانی دیکھا زرابہ ابھی مفرد کا مفرد ہے کیونکہ الزیدانی چاہے تصنیہ ہے ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب فائل ہو تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد اسی طرح اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو کئی زید ہیں انہوں نے پٹائی کی تو میں کیا کہوں گا زرابہ الزیدون سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو زرابہ ابھی مفرد کا مفرد ہی رہا اگرچہ الزیدون فائل ہے تو آپ نے اس میں ظاہر کو نہیں دیکھنا کہ وہ مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے جب بھی بارال اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل ہوگا فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد ہاں پھر صرف یہ ہے مذکر کے لیے مذکر والا فیل لائیں گے پہلا سیغہ اور مونس کے لیے مونس والا یعنی چوتھا سیغہ لائیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اور اسی طرح اسی طرح ایک ذابطہ میں نے آپ کو جملہ فیلیر کی ترقیب میں ایک یہ ذابطہ بھی بتلایا تھا کہ فائل یا نائی فائل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا زربہ زیدن تو زربہ فیل زیدن اس کے لیے فائل یا زوریبہ عامرن زوریبہ فیل مجھول اور عامرن اس کے لیے نائیب الفائل ہے تو یہ زیدن اور عامرن یہ فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ فائل یا نائی فائل ہیں جبکہ اور جو فیل کے معمول ہوتے ہیں مفہول بھی ہی ہوتا ہے مفہول فی وغیرہ وہ فیل پر مقدم ہو سکتے ہیں لیکن فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا زہرابہ زہرابہ فیل زہرابہ اس کے لئے فائل اسی زہرابہ کو اٹھا کر زہرابہ پر مقدم کر دیں زہرابہ زہرابہ اب زہرابہ فائل نہیں بن سکتا ترکیب ہی بدل گئی ساری بھئی اب کچھ اور تو ترکیب میں بن سکتا ہے جیسے یہاں پر یہ مبتدہ بن جائے گا لیکن فائل نہیں بھئی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا فیل کے آنے کے بعد صرف فائل یا نائی فائل مرفوع ہوگا اور کوئی لفظ مرفوع نہیں اور جتنے معمول ہوں گے فیل کے وہ منصوب ہوں گے یا وہ مجرور ہوں گے جو ان پر کے حر سے جر داخل ہو جائے گا یا وہ مذاق علیہ ہوں گے تو معلوم ہوا فائل یا نائی فائل کو فیل پر مقدم نہیں کر سکتے جبکہ مفہول فی مفہول بھی وغیرہ کو کیا کر سکتے ہیں فیل پر مقدم کر سکتے ہیں مقدم کر سکتے ہیں اب ہم ترکیب کر رہے تھے جی کچھ اور جملوں کی ترکیبیں کر لیجئے بھئی کچھ اور جملوں کی یاد رکھو ترکیب جب بھی کرنے لگو آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی آنا چاہیے معنی آئے گا تو آپ ترکیب کر سکتے ہیں معنی نہیں آتا تو ترکیب کیسے کریں گے بھئی ترکیب نہیں ہو سکتی لہذا ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو علم ہونا چاہیے جس جملے کی آپ ترکیب کر رہے ہیں اور اس کے لئے لغت آپ کے پاس ہو اور لغت میں آپ وہ لفظ ڈھونڈیں اس کا معنی ڈھونڈیں جب ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو پتا چل گیا اب کچھ نہ کچھ ترکیب کا اندازہ معنی سے بھی آپ کو ہو جائے گا آپ سمجھ میں آ رہی ہے مثلا آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہو ہے زارابہ زہدون عمران معنی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ پٹائی کی ہے کس نے کی ہے زہد نے معلوم ہو زہد کو فائد بنانا ہے اور کس کی کی ہے عمر کی تو معلوم ہو عمر کو کیا بنائیں گے مفوض تو آپ کو معنی کا پتا چل جائے تو ترکیب کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھئی تو بعض اوقات معنی سے ترکیب کا پتا چلتا ہے اور بعض اوقات ترکیب سے معنی کا پتا چلتا ہے کیونکہ ترکیب بدلتے ہیں تو معنی بدلتا ہے اور ایک ترکیب کرتے ہیں ایک معنی بنتا ہے دوسری ترکیب کرتے ہیں دوسرا معنی تو پھر وہاں جب صحیح ترکیب کا پتا چل جائے گا تو صحیح معنی کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا بھئی لیکن عام طور پر عموماً آپ کو معنی کا اندازہ ہو گیا تو جملے کی ترکیب بے خود بے خود سمجھ میں آ جائے گی اگلا جملہ لکھیں بھئی سمیعت سمیعت صوت صاد وو اور لمبیتا دو نقطوں والے صاد وو اور لمبیتا دو نقطوں والے بھئی چلیے جی ترکیب کیجئے بھئی صوت کا معنی ہے آواز آواز سمیتو فیل بفائی شاباش دیکھا سیغے پر غور کر لیں یہ پہلا یا چوتھا سیغہ ہے یا اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ہے پہلا سیغہ بھی نہیں کیونکہ پہلا سیغہ تو کیا آتا ہے سمیعت چوتھا کیا آتا ہے سمیعت اور یہ کیا ہے سمیعت تو یہ معلوم ہوں ان کے علاوہ ہے جب یہ دو میں سے نہیں ہیں بلکہ بارہ میں سے ہے تو بارہ جیسے یہ پتا چلے یہ بارہ سیغوں میں سے ہے دو میں سے نہیں ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ فائل کی کہ فائل ضمیر ہوگی اور وہ اسی کے ساتھ یا جڑی ہوئی ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی بھئی تو آگے کسی اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ آگے کوئی اس میں ظاہر تو اس کے لئے فائل یا نائی فائل نہیں بن رہا اسی کے ساتھ کیا ہوگی ضمیر یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی باریس ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی اور پھر اس کو جب فائل کے ساتھ ہی ضمیر ہو یا اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہو تو اس کو یاد رکھئے ترقیف میں تعبیر یوں کریں گے فیل با فائل یعنی فیل فائل کے ساتھ کیونکہ فائل اسی کے ساتھ جڑا ہوئی ہے اس کے اندر ہے تو فیل با فائل تو سمیعتو فیل با فائل اب فائل بھی بتا دو سمیع فیل فیل کو اب الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف فائل بتا دو تاز امیر شابش تاز امیر اعراب بھی اس کا بتاؤ تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل شابش تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں کیونکہ فائل بننا فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے ہے اس کا عراب محلن آتا ہے آپ پر کوئی اشکال کر دے بھئی آپ اس کو مرفو محلن کیسے کہہ رہے ہو یہ تا پر تو بقاعدہ پیش آ رہی ہے رفع آ رہا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ عراب نہیں ہے جیسے سمیعتی یا سمیعتا ان کے اندر بھی یہ تا کیا ہے فائل ہے تو ان کے نیچے تو زبر یا زیر ہے سمیعتا میں زبر سمیعتی میں زیر تو وہ بھی دراصل ان کی حرکت ہے وہ ہے مرفوع ہی کیونکہ وہ کیا بن رہے ہیں فائل تو تا ضمیر مرفوع محلن فائل بھئی یہ تو آپ نے اس کا عام نام لیا تا ضمیر اگر اس کا خاص نام لینا ہو شاوش تو بن ضمیر کونسی ضمیر تو بن ضمیر کیونکہ وہ وہ کلمہ وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو چاہے اسم ہو چاہے اسم ہو چاہے حرف ہو اس کا جب نام لیتے ہیں تو نام کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے تو لہذا یہاں یہ نہیں کہیں گے تو ضمیر تو ضمیر عموماً طلبہ بڑی غلطی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو ضمیر تو نہیں بھئی یہ جب ایک حرف پر کلمہ مشتمل ہے تو اس کا وہ نام لو جو حروف تحجی علیہ باتا تا وغیرہ میں ہے اور اس کا کیا نام ہے تا ضمیر اور اگر اس کا خاص نام لینا ہو تو تو بن ضمیر جی تو بن ضمیر مرفو محلن اس کا فائل منصوب لفظاً مفعول منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے لفظاً کیوں؟ جس کے نصب پر تلفز کر کے دکھائیے سوٹاً سوٹاً شاباش منصوب لفظاً مفعول بھی ایک تعلیم علم آپ پر اشکال کر دیتا ہے نہیں بھئی یہ بھی فائل ہے مرفو لفظاً سوٹن پڑو اس کو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ فیل ہمیشہ ایک فائل ہاں فیل کا فائل ایک آتا ہے اور اگر اس کو فائل بناتے ہو تو یہ تو اس میں ظاہر ہے ضمیر ہے یہ سوٹن یہ تو ضمیر نہیں اس میں ظاہر ہے تو معلوم آپ اس میں ظاہر کو فائل بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ظاہر جب بھی فائل ہو فیل کونسا ہوگا ہمیشہ یا پہلا سیغہ یا چوتھا سیغہ ہوگا اور سمیع تو تو پہلا سیغہ بھی نہیں ہے اور چوتھا بھی نہیں لہذا اس کے لئے صوت تو فائل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوئے یہ کیا بنے گا اب مفعول تو فیل آنے کے بعد جب آپ کو فائل یا نائی فائل کا پتہ چل گیا وہ ہوں گے مرفوع باقی جتنے جملے میں آئیں گے وہ یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے مرفوع ہوئی نہیں سکتے تو صوتا منصوب لفظا مفعول بھی شاباش جی اب سمیٹی ہے سارے جملے کو سمیٹی ہے پہلے بھئی فیل اپنے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے پڑھنے ایک ایک لفظ کہہ رہا آپ نے نکال لیا سمیٹ سوٹا سمیعتو سوٹا دیکھا ترکیب سے اب آپ کو جملہ آپ نے صحیح طرح پڑھ لیا بھئی سمیعتو سوٹا ترجمہ بھی اب کیجئے بھئی میں نے آواز سنی میں نے آواز سنی کیونکہ سمیعتو کا کیا معنی تھا میں نے سنا سمیعتو میں نے سنا اور کس کو سنا سوٹ آواز کو تو میں نے آواز سنی ماضی کا ترجمہ کریں معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی میں نے آواز سنی اگلہ جملہ لکھئے سمیعہ زیدن سمیعہ زیدن سوٹن سواد وار لمبی تا بھئی سمیعہ زید سمیعہ زیدن سوٹن چلیے جی آپ ترکیب کیجئے بھئی سمیعہ فیل با فائل شابش سمیعہ فیل با فائل فائل کیا ہوا زمیر اس کے اندر احراب اس کا ہوا زمیر مرفو محلن فائل ہاں سمیعہ فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں فائل کیونکہ وہ فائل ہے محلن کیوں کہا وہ زمیر ہے مبنیات کیونکہ زمیر ہے مبنیات میں سے ہے آگے زیدن مفعول بھی احراب زیدن منصوب لفظن مفعول بھی زیدن منصوب لفظن مفعول بھی منصوب کیوں مفعول بھی کیونکہ مفعول بھی ہی ہے لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ زیدن زیدن ذرا اس کے رفع پہ تلفز کرو زیدن ذرا اس کے جر پہ تلفز کرو زیدن معلوم ہے اس کو احراب تینوں صورتوں میں لفظی ہوتا ہے آگے بھئی سوٹن منصوب لفظن جی سوٹن منصوب لفظن منصوب لفظن مفعول مفعول سانی بھئی پہلے فیل کے مفعوم پہ غور کرو یہ کتنے مفعول چاہتا ہے ایک کتنے ہیں ایک اوپر والے جملے میں دیکھ لو ایک مفعول آیا تھا یا نہیں اور بات پوری ہو گئی تھی کیا دھوری تھی ابھی بھی بات پوری ہو گئی تھی میں نے آواز سنی بس ایک مفعول چاہیے تھا تو پھر سامیہ فیل زیدن سامیہ فیل زیدن ہاں شابش بھئی کتابت کی معلوم ہوا غلطی ہے یا جس ساتھی نے جملہ بنایا اس سے غلطی ہو گئی آپ نے اپنے ذابطوں کو نظر میں رکھنا ہے اور اس کی بھی اصلاح کرتے جانا ہے میں جان کر بعض اوقات غلط ترکیب احراب کے ساتھ لکھواؤں گا آپ نے اس کو غور کر کے ٹھیک کرنا ہے اگر آپ غلطی پکڑ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ذابطے یاد ہوتے جا رہے ہیں اگر غلطی نہیں اگر آپ وہ ذابطے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو غلطی میں پڑھیں گے تو معلوم ہوا جس شخص نے یہ جملہ بنایا یہاں تو زیدن اور سوت ان میں سے ایک فائل بنے گا اور ایک مفعول بنے گا دونوں مفعول بن ہی نہیں سکتے اور سوت ایک ہے مفعول اگر بناتی بھی ایک زید ہے ایک سوت ہے تو مفعول تو ایک چاہیے دوسرے کو یا مفعول فی بنانا پڑے گا حالانکہ مفعول فی تو ظرف ہوتا ہے زمانے یا جگہ کا نام اور آواز نہ زمانے کا نام ہے اور نہ جگہ کا نام ہے یہ اسی طرح اور کوئی مفعول بن سکتا ہے لیکن ان میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا تو لہذا معلوم ہوا اس کو کیا کریں گے ترقیب غلط ہوئی بھئی ہاں تو آپ نے لفظوں پر بھی غور کرنا ہے لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اب آپ کتاب میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیں نہیں نہیں یہ عام کوئی آپ کا ساتھی جملہ بناتا ہے یا آپ بناتے ہیں تو آپ یہ ذابطے ذہن میں رکھیں گے تو آپ غلطی کریں گے جملہ خود ہی صحیح بنائیں گے تو یہ غلط جملہ دراصل میں آپ کے تاکہ غلط جملہ اس لئے بعد اوقات لکھواتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے بھئی اچھا اب کیجئے دوبارہ ترقیب کیجئے بھئی سمیع فیل زیدن مرفو لفظن فائل شابش زیدن مرفو لفظن فائل سوطن منصوب لفظن مفعول بھی شابش سوطن منصوب لفظن مفعول بھی منصوب کیوں مفعول بھی کیونکہ مفعول بھی ہے لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں جی اب سمیٹیے بھئی سبور جملے کو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے سارے جملے کو پڑھ دیں کیونکہ ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا سمیع زیدن سوطن سمیع زیدن سوطن ترجمہ کیجئے سنی زیدن آواز ہاں زیدن آواز سنی سمیع زیدن سونا زیدن کس کو سوطن آواز کو سونا زیدن آواز کو اب اس کو اردو میں آسان لفظوں میں بہتری ترطیب دیکھ کر زیدن آواز سنی زیدن آواز سنی شاہ آواز بھائی دیکھا ترکیب انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے بس حمت اور ارادہ ہونچا رکھنا ہے آپ دیکھیں گے بہترین ترکیب آپ کر رہے ہیں اور بلکہ آپ ان قوانین کو اتنی جو کتابیں چل رہی ہیں وہاں بھی تھوڑی تھوڑی ترکیب کی کوشش کیا کر رہے ہیں بھائی اگلا جملہ لکھئے بھائی قامہ قامہ زید زید العالم العالم چلیے بھائی ترکیب کیجئے قامہ فیل قامہ فیل زید مرفو لفظن موصوف شاہ بش زید مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے شاہ بش اور لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں اور آپ نے کہا موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے کیونکہ دو عسم آ رہے ہیں اور دونوں معرفہ ہیں کیونکہ دو عسم ہیں اور دونوں معرفہ ہیں اور پھر جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں دو معرفہ جب اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف بناتے ہیں اور دوسرے کو صفر ایک تعلیب علم نے آپ پر اعتراض کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں زیدن فائل ہے اور العالم اور العالم یہ مفعول بھی ہے اس کو کیا جواب دیں گے آپ آپ نے تو زید کو موصوف بنایا العالم کو کیا بنایا صفت بنایا لیکن ایک تعلیب علم اشکال کر دیتا ہے کہ نہیں زید فائل ہے اور العالم صفت نہیں ہے وہ مفعول ہے کیا جواب دیں گے مفعول معرفہ نہیں آتا مفعول معرفہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا مفعول معنیقرہ بھی آسکتا ہے معرفہ بھی آسکتا ہے ہاں بھئی آپ بتائیے کیا جواب دیں گے اس کو قامہ کا کیا معنی کھڑا ہوا کھڑا ہوا اٹھا جی بھئی فیل کے مفعوم پہ غور کر لو یہ فیل مفعول چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا قامہ زیدن زید کھڑا ہوا کسی مفعول کی ضرورت ہے کوئی قامہ زیدن زید کھڑا ہوا کوئی نیکہ لفظ آیا نہیں تو آپ جواب میں کہیں گے بھئی یہ قامہ تو فیل لازم ہے یہ تو مفعول کو چاہتا ہی نہیں ہے بھئی لہذا مفعول آئی نہیں سکتا یہاں پر لہذا اس العالم کو کیا کرنا پڑے گا لفظ زید کی صفت ہی بنانا پڑے گا کیجئے ترقیب بھئی دوبارہ کریں قامہ فیل زیدن مرفوع لفظن موصوف آگے العالم مرفوع لفظن صفت العالم مرفوع لفظن پوری ترقیب نہیں کر رہے آپ مرفوع لفظن سیغہ اگم فاعل العالم مرفوع لفظن سیغہ اگم فاعل مرفوع کیوں کیونکہ کیونکہ جو 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 اعراب موصوف شاہ بھرش کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی کیا ہوگی مرفوع تو العالم مرفوع اور لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے العالم نصب پر تلفز کیجئے العالم جر پر تلفز کیجئے العالم شابش تو العالم مرفوع لفظن سیغہ اس میں فاعل آگے ترکیب کیجئے ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل مرفوع کیوں کیونکہ فاعل بن ہاں تو وہ اس اس میں فاعل کے لیے فاعل ہے اس میں فاعل اور اور فاعل اور چیز ہے وضمیر کیا ہے اس اس میں فاعل کے لیے فاعل ہے وضمیر مرفوع محلن فاعل آگے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زائدن کے لیے صفت شابش اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فاعل فاعل موصوف صفت مل کر فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا ہوا تمہار ملوں جملے میں صرف دو چیز ہیں ایک فیل ہے اور ایک اس کا فاعل ہے اب روانی سے پڑ دیں بھئی بھئی یہ نون بیچ میں کہاں سے آگیا زید نیل عالم ہاں یہ تنوین ہے وہ تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا سہابات سمجھ میں آئی دیکھو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں زا یا ڈال اور اس کے اوپر دو پیش ڈال دیتا ہوں آپ پڑھیں اس کو کیا پڑھیں گے زید بھئی یہ نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں میں نے تو زا یا ڈال لکھا ہے تو آپ جواب میں کہیں گے یہ نون کیا ہے جو آپ نے تنوین لکھ کی ہے تو تنوین دراصل کس چیز کا نون ساکن کا اور تو وہ نون ساکن ہے تو زید ان کے آخر میں نون ساکن آیا اور العالم اس میں حمزہ جو ہے حمزہ وہ وصلی ہے وہ گر گیا اب نون بھی ماقبل میں ساکن آگے لام بھی ساکن تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک کو حرکت دیں گے پہلے کو اور ساکن جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے والی حرکت عام طور پر دیتے ہیں تو کسرے والی حرکت دی نون کو تو کیا بن گیا زید نیل عالم قام زید نیل عالم جی ترجمہ کیجئے کھڑا ہوا ایسا زید جو کہ عالم کھڑا ہوا ایسا زید جو کہ عالم ہے یہ موصول صفت کا ترجمہ انہوں نے کیا ایسا زید جو کہ عالم ہے یہ تو نکیرہ والا ترجمہ کیا آپ نے بھئی موصول صفت معرفہ ہیں کھڑا ہوا وہ زید جو کہ عالم ہے دوسرا کیا طریقہ تھا صفت کو کیا کر دو اردو میں موصول پر مقدم کر دو کیسے ترجمہ کریں گے کھڑا ہوا عالم زید کھڑا ہوا وہ عالم زید یہ یوں کہیں کھڑا ہوا عالم زید کھڑا ہوا کیونکہ نام آگیا نا اب وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں وہ کس لیے آپ لاتے تھے وہ کل افض تائین کے لیے تو وہ کی ضرورت ہوا عالم زید تردیب دے دیں لفظوں کو عالم زید کھڑا ہوا شابش عالم زید کھڑا ہوا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بس بس ان سب جملوں کا اپنے تقرار کرنا ہے اور ترکیت کریں آپ اس میں بیٹھ کر اور بھی کوشش کیا کریں چند ایک جملے ملا کر تاکہ مشک زیادہ سے زیادہ آپ کی ہوتی جائے بھئی اور کہیں مشکل پیش آئے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں کسی جملے میں ترکیت اتنی محنت کریں گے اتنی جلدی سیکھتے جائیں گے بھئی چلیے بس بھائی اللہ حقیقت الکلام